بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وی بیلس ویلکم بیک ٹو میر چینل میری دعا ہے جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج ہم گلے کا بہت ہی خوبصور سا ریزائن بنائیں گے بہت ہی پیارا سا بیوٹیفل سا نیک لائن یہ میں نے گلے کی کٹنگ پہلے سے کی ہوئی ہے کام ہوتکی بھی کٹنگ کی ہوئی ہے یعنی کمیز کی اپنے کٹنگ کرنے کے بعد یہ ریزائن اس طرح سے بنانا ہے گلہ آپ جتنا ڈیپ رکھنا چاہتے ہیں میں نے ساڑھ نشان لگانے کے بعد اس کی ہم درمیان سے کٹنگ کریں گے یعنی درمیان سے کپڑا ہمیں چاہیے وہ نکال لیں گے یہ میں ڈیڑھ انچ یہ دیکھیں یہ ڈیڑھ انچ کا نشان لگا کے اس طرح درمیان سے میں کپڑا نکال دوں گی اس کو اگر آپ چاہیں سیدھا بھی نکال سکتے ہیں لیکن میں نے یہ پندرہ انچ پر نشان لگایا تھا ایک ڈوڈ اس سے لے کے تو وہاں سے میں ترشیر تھوڑا اس کی کٹی کروں یہاں سے دھیان سے دیکھیں گے یہ دیکھیں اس طر اس طرح سے ترشیر کٹنگ اس کی ہوگی تو اس لئے میں نے پندرہ انچ لمبی پٹی رکھی ہے اگر آپ چھوڑی رکھنا چاہیں اس کو رکھنا چاہیں تو پھر تھوڑی چھوڑی بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے درمیان سے اکسٹر کپڑا نکال دینا ہے اس کے بعد آپ نے ٹکن پیپر لینا ہے پیسٹنگ پیپر یا ٹکن بکرم لینا ہے چار انچ چڑائی کا اور لمبائی اس کے اکارڈنگ آپ نے رکھنی ہے جتنی آپ کی کٹنگ کی اور اس کے بعد یہ ٹ دو کلر کے کپڑے ہوں گا یا ایک طرح کا ہوگا اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن دو کلر کے کپڑوں سے زیادہ اچھا مزے کا بنے گا دیکھیں دو کلر کے کپڑے ہیں میرے پاس یہ ون بے ون کا میں نے چھوڑ پیس لیا تھا اور اس کو اس طرح سے اس موسر ایس کی طرح فولڈ کیا اس کے بعد اس کو ایک دوسرے کو اوپر رکھ کے ایک سائیڈ فولڈ کیا اور پھر دوسری سائیڈ فولڈ کر دی یہ دیکھیں یہ دیکھیں درمیان سے وہ لائٹ سا شیڈ اس کا یالو کا ہا رہا ہے اور سائیڈ پر رکھا تو اس طرح سے بنانے کے بعد آپ یہ میں نے جو پٹی لی تھی چار انچ اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا دو دو انچ کی پٹیاں بن گئی تھی اور اس کی ایک سائیڈ اس طرح سے ہم نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں دونوں سائیڈیں تیار کے لیے درمیان میں میں نے پائپنگ کر لیا اور ان کو اپس میں جھوڑ لیا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے کپڑا نکالا تھا کمیس کے اندر سے اس کے درمیان میں اس کو رکھ کے سائیڈ اپس کا لگا لینی ہے یعنی جو ریزائن ہم نے تیار کیا اس کو اٹیش کر لینے یہ دیکھیں یہ اٹیش ہو چکا ہے ہم گلہ جو ہے اس کی پائپنگ کرنا چاہیں آپ تو پائپنگ کر لیں یا اندر والی جو فولڈنگ پائپنگ ہوتی ہے وہ کر لیں یہ دیکھیں یہ پیارا سا خوبصورہ سا گلہ جو ہے بن کے تیار ہو گیا ہے سینٹر میں بٹن میں نے لگا لیے ہیں میٹل کے بٹن ہے وہ اس کے اوپر بہت سوٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا خوبصورہ سا دبٹا ہے اور یہ اس کی سلیفز ہیں اس کے اوپر میں نے ریزائ لگائی ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ بیل کے ساتھ چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ